محمد خانی 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 نمائندگی ہے سرہ سے نمائندگی ہے اور پنجاب سے نمائندگی ہے میں پنجاب کو ریپریزنٹ دوسری ایک اور چیز تھا جو ان کے لیے خوش خبری ہے یہاں پر جتنی یوت گھڑی ہے نا ان سب کے پاس عمران خان کا موبائل نمبر ہے اور ہم خان صاحب کو ایس ایم ایس کرتے ہیں اور ہمیں جہاں آتے ہیں ایک میرے بھائی نے بھی بات کی کہ پی ٹی آئے کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کری ہے میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان کو پندرہ سال ہو گا وہ کبھی پاور میں نہیں آیا اسٹیبلشمنٹ جنہیں سپورٹ کری تھی وہ پہلے ہاتھ ہی آتے ہی سیاست میں آتے ہی فائنائنس منسٹر بن گے چیف منسٹر بن گے دو بار پرائیم منسٹر بن گے عمران خان ابھی تک اوپل جیجی پہ بیٹا ہوا ہے یہ جنرل جلانی نہیں ہے جو کیاست کا نام ہے نواز شریف کو اقتدار میں لے کرے گا عمران خان کو بہت مرتبہ کیاست کا نام ہے افرخ ہوئی مشرف اس کا نام ہے چیف منسٹر بن گے تب بھی خان سب نہیں ہے یہ یوت کو لیپ ٹوپ دے کے جہاں پہ لیا گیا ہمیں لیپ ٹوپ نہیں چاہیے آج ایک نوجوان جو پڑے لے ایفے پاکس ایلو کیب کے لیے کیاست کا نام ہے اس کو ییلو کیب لینے کے لیے گریجوئٹ کو لائنوں میں لگنا پڑ ہے یہ پاکستان کی یوت کا حال ہے کہ جو ایفے گریجوئٹ کا سوڈنٹ ہے اس کو ییلو کیب لینے کے لیے ان کے لیے ان کے لیے خوش خبری ہے ان کو ان کو پیلی ٹیکسیاں بھی ملیں ہیں لیپ ٹوف ملیں یوت کو ہماری وجہ سے ایک اور خوش خبری ہے اب کل سے جب یہ پروگرام ہونے ہر ہوگا نا تو یہ ان میں لوگوں میں سے پی ایم ایلین کے جو ہے وہ سینٹر اگزیکٹک میں ممبر بھی بنے گا فورٹی طور پر اور ان کو نواز شریف کا فورٹی طور پر ایک نمبر بھی ملے گا آپ کو مبارک ہو یہ پی ٹی آئی کے یوت کی کی وجہ سے یہ کافی کریں گے یہ ہمیشہ کافی کریں گے شاہزے بھائی ان سے بڑا ایک 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 بڑا پیارا سا ان کے ان سے سوال ہے کہ پانچ دفعہ میاں صاحب اقتدار میں آئے ہیں اس دفعہ جدے جا کے ان کے پاس ایسی کون سی گدھر سنگی آگیا جو اس دفعہ آکے یوز کریں گے کون سی ان کے پاس بوتل آگیا جو اس دفعہ جن وہ چھوڑیں گے کون سا ان کے پاس اللہ پیر کا چلاک آگیا مجھے ایک بات بتائیں مجھے ایک بات بتائیں جو 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 شاہ محمود قریشی کو پیڈیا میں شمولیت کے پہلے نوٹی نے کیوں بلایا تھا اس بات کا جواب دے نوٹی کی یوت جواب دے کہ شاہ محمود قریشی کو بیا خائبان نے رائیویڈ کے محلوں میں پیڈیا میں آنے کے پہلے کیوں بلایا تھا صرف میں صرف یوت سے اتنا پوچھنا جاتا ہوں میرے پاس پاکستان تحریک انصاف میں کوئی مروسی سیاست نہیں ہے عمران خان صاحب کے بعد ان کا کوئی بیٹا ایک مرسی سیاست نہیں ہے نہ ان کا بیٹا آئے گا نہ ان کی بہن آئے گی نہ ان کا بان جائے گا نہ ان کا چاچا آئے گا نہ آئے گا جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پاکستان نون پاکستان مسلم لیگ نون نواز شریف اس کے بعد صدر نواز شریف کیپٹنم صدر یوت کا صدر اس کا دماد مریم نواز آب آگی حمزہ شباز شریف ایک منتے فائمدار شریف اس کے بعد صدر تک میں بندہ بندہ ہے نا یہ بار سنوے موژی یہ جنہوں نے بات کی ہے کہ میاں نواز شریف میاں شباز شریف پھر ہمزہ شباز واحد کتنے فائمدار شباز شباز گئے ایک سکینڈل آگیا یہ کہہ رہا ہے نا کہ چینج پانچ بار ان کی پنجاب میں حکومت آئیے کہ پتواری کلچہ چینج ہو گیا ایڈوکیشن کا سسٹم چینج ہو گیا تھانا کلچہ چینج ہو گیا ان سے یہ پوچھے کہ زرداری پر سارے کیسے جنہوں نے بنائے پھر الیکشن ہی میں اسی سے مل گئے کیا یہ کیسے بھول گئے تھے نواز تریبا کہ ہم نے کیسے بنائے اور پھر زرداری سے مل گئے الیکشن میں یہ زرداری سے پوچھے نا اور اب یہ نواز تریبا کہہ رہے کہ لوٹے لے جارے لوٹے لے جارے نواز تریبا کس طرح منی تھی پیپلز پارٹی سے سارے لوٹے زہولہ کدھر لائے تھا ٹھیک ہے اور یہ تو بول رہے کہ کافلی کے بندے پی ٹی آئی میں آرہے ہیں چلے آرہے ہیں ایک منٹ ایک منٹ پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی میں کافلی کے بندے آرہے ہیں خود تو آج نیوز میں ہیڈ لائنز آئی ہوئے ہیں کہ جی یہ شجاعت حسانہ پر ویز لائسن کے ڈیل ہو رہی ہے آپ لوٹوں کی بات کر رہے ہو فارورڈ بلاک کے ساتھ اور حکومت کر رہے ہو پنجاب کے اندر آپ کی طرح کی بات کر رہے ہو اور اسٹیبلشمنٹ کے دیل کی بات کر رہے ہو جنہیں جلانی کی پیداوار ہو آپ لوگ مردے مومن مردے ہاں جاؤ لک جاؤ لک کے نارے لگا کے آپ کا لیڈر یہاں پہ سملیوں میں آیا آج کل اور آپ یہ باتیں کر رہے ہو یہاں پر کے اسٹیبلشمنٹ کو کون سپورٹ کر رہا ہے کہ کون نہیں سپورٹ کر رہا چاہدے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں میں اپنے یہ سارے یوز کے جو بہن بھائی ہیں ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوٹا وہی ہوتا ہے جو پارٹی شور کے دوسری پارٹی میں جاتا ہے یہ مجھے بتا دیں نواز شریف نے کہاں سے شروع کی تھی اپنی باڈی کہاں سے کی تھی کہاں سے کی تھی تحریک استقلال کو کس نے چھوڑا تھا لیکن میرا کوئیسٹن یہ ہے ایک نواز شریف سے آپ کے تواصل سے کہ نواز شریف نے ایک نعرہ لگایا تھا جب میں بچپن میں تھا چند سوالات میرے چند سوالات ہیں اور وہ سوالات یہ ہیں کہ میاں صاحب تین سال مفامتوں کی سیاست کرتے رہے ملک کا گرزہ 68 بلین ڈالر کے اوپر پہنچ گیا میاں صاحب مفامتوں کی سیاست کرتے رہے انفلیشن ریٹ تینہ اشاریہ چار پرسنٹ ہو گیا میاں صاحب مفامتوں کی سیاست کرتے رہے پندرہ اشاریہ چار پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ریٹ ہو گیا کون سا نوجوانوں کے حقوق کون سی نوجوانوں کی زبان یہ کون سی زبان بولے گئی ہے اور ایک شادے پہ ایک شادے پہ جب جب آپ کو میاں صاحب انتہائی عدد کے ساتھ جب آپ کو آپ کی ضرورت تھی نوجوانوں کو ضرورت تھی اس وقت آپ یہاں سے باہر کی فلائٹ لے کے جدہ پہنچ گئے اور اس سے پہلے اب آپ کہتے ہیں نوجوانوں کی بات کرتے ہیں آپ نے یہاں انسانوں کو ڈریکولا بنا دیا میاں صاحب میں سب سے پہلے تو یہ نون لیگ کے ساتھیوں سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے وزیر اللہ شباز شریف کے بیٹے سلمان شباز صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل رہا تو ہم ایک سو تیس ملے بنائے گے میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں گا یہ اللہ کا کون سا فضل ہے کہ پنجاب حکومت خزانے خالی ہوتے جا رہے اور شریف فیملی کے خزانے بڑھتے جا رہے ہیں اور میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح کس طرح ون پوائنٹ ٹو ملین ڈالر کی پروپرٹی انگلینڈ پہنچ گئی اگر یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے دور میں سب کوئی نیشنلائز ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ دولت کہاں سے آئی یہ کیسے انہوں نے انگلینڈ میں اتنی پروپرٹی خرید لی اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بے اللہ کا بڑا فضل ہے پنجاب بار کی انڈسٹری باندھ ہوتی جا رہی ہے پنجاب بار کی انڈسٹری باندھ ہوتی جا رہی ہے اور ان کی انڈسٹری بڑھتی جا رہی ہے مجھے صرف اتنا جواب چاہیے مجھے تو بات کرنے دے نا مغدوم جعوید آشمی سے تو کوئی اتراز نہیں ہے ہم لوگ ان کی آج بھی عزت کرتے ہیں نون لیگ کانتا ہے نگ یہ انڈسوی کے انڈسٹر باری 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 باری